موسیقی 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 بجلی کی سبسڑیز کو صرف سو یونٹ تک رکھنے کا مطالبہ مالیاتی ادارے نے بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لئے روڈ میپ بھی مانگ لیا موسیقی 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 گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے سب کو سچڑی نہیں دی جا سکتی حکومت کو ملک کی ترقی اور غریب آدمی کے لیے سوچنا چھائیں وزیر مملکت براہ خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوز اس وقت آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آئی ایم ایف کا پروگرام چلتا ہے جو سب چیزیں چلتی ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے ملک اس وقت معاشیہ اور سیاستی مسائل میں گھرا ہوا ہے سیاستیدان ملکی مسائل پر توجہ نہیں دے رہے سابق وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نون لیگ چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا نون لیگ کا حصہ ہوں آخری اطلاعات تک پارٹی کے سینئر ڈائپ صدر کے عہدے پر فائز ہوں شاہد خاکان عباسی نے اس صیفہ دینے کی افواہوں کی تردیز کر دی گجرات پولیس کا کنجاہ میں پربیج الہی کی رہائی شگاہ پر شاپا ظہور الہی ہاؤس کنجاہ کا محاصرہ ملازموں سے پوچھ گچ چہدرے وجاہت کی گرفتاری کے لیے بھی ان کے گھر شاپا کوٹلا سیول ہاؤس پڑل میں فائرنگ کیس میں چہدرے وجاہت نے تحال زمانت نہیں کروائی پولیس گھر پر شاپا پربیج الہی کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ الیکشن میں شکست سے خوف سے یہ ایسی حرکنیں کر رہے ہیں کیا برپکتوخہ حکومت کسی کے گھر پر ریڈ نہیں کر رہی یہ کام ہی سارا غلط کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب بہت شل ہوگا سابق وزیر اللہ کا رد عمل نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس کیا انڈین جاسوس ڈھونٹ رہے تھے مونی سلاحی کا سبار گورنر خیبر پکتوخہ نے عام انتخابات کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گورنر نے اپنے خط میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیکیورٹی داروں سے مشابرت کرنے کی تجویز دی ترجمان الیکشن کمیشن کی بزاہت مریم نباز کے ملک گیر تنظیمی دوروں کا آغاز دو روزہ دورے پر آج بہاول پر جائیں گی ورکرز کنونشن سے خطاب شڑھول لیکن رہنما تنظیمی اجلاس کی صدارت بھی کریں گی اہم بیٹھک میں نونلی کے موجودہ تنظیمی دھانچے کا جائزہ لیا جائے گا شیخ رشید نے تھانہ آپارہ میں طلبی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنج کر دیا درخواست دائر اس سابق وزیر کو پولیس حکام نے آج شام چار بجے تک پیش ہونے کا آخری موقع دیا تھا تھانوں میں گھنڈا کر دی قانون کو اپنے تابع کرنا ان کی کم اقلی ہے پولیس موچھے ہر حال میں گرفتار کرنا چاہتی ہے عمران خان درست کہتے ہیں آصف زرداری انہیں ایک قتل کروانا چاہتے ہیں ملک کو بچانے کا ایک واحد راستہ عام انتقابات ہیں لال حویلی ذاتی ملکیت نہ ہو تو چوک میں لٹکا دیا چاہے شیخ رشید الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کا کیس فواد شہدری کی درخواست سے زمانت کی آج پھر سمات اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن عدالت کی تمام فریقین کو ایک ساتھ دلائل دینے کی ہدایت سپریم کور نے نیب ترامین کی وجہ سے ختم ہونے والے کیسز کا ریکارڈ طلب کر دیا نیب ترامین کے بعد کون کون سے مقدمات متعلقہ فارم پر بھیجے گئے نیب ترامین کی وجہ سے کوئی بری نہیں ہو رہا بلکہ کیسز منتقل ہو رہے ہیں نیب ترامین کے حوالے سے ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹیس عمر عطا بندیار مبینہ بیٹی ٹریان کو ظاہر نہ کرنے پر نہ اہلی کی درخواست خارج کی جائے عمران خان کے استعداہ تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورڈ میں جمع جج ایک بار کیسز سننے سے انکار کر دیں تو دوبارہ سننا غیر مناسب ہے درخواست میں موقع کراچی میں خواتین کے لیے پنک بس سرویس کا آغاز موڈل کولونی سے براستہ شہرہ فیصل ٹاور تک سفر کی سہولت پنک بس صبح اور شان دفتری اوقات میں ہر بیس منٹ بار چلے گی لاہور ہائی کورڈ نے ریسٹورانٹس کو رات گیارہ بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دے دی ہم دلیبری رات ساڑھے بارہ بجے تک ہو سکے گی جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس میں تحریری حکم جاری کر دیا اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کیلئے حد برقرار بلائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برفباری لہمے پارا منفی آٹھ کالام منفی ساتھ زیارت کالات منفی پانچ اور کوئٹہ میں منفی ایک ڈگری تک گر گیا